میرے عزیزوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو عجر بیان کیا ہے وہ بڑا نوکھا ہے حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے اور جو انعام ملے کا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے آپ کبھی تیرمیزی شریف کی اس حدیث پر گوھر کریں میں ارز کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روانی اروج پر چلا جائے کہ یار ہاتھ دو گئی اتنا بڑا انعام ملے گا نبی کریم نے فرمے اگر تو کسی بوڑے کی اس کی بڑاپے میں خدمت کرے گا تو جب تو بوڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا آپ نے خدمت کی اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی آپ نے بوڑے کی خدمت کی اور جب آپ بوڑے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ جلی گئی اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے اللہ نے حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا اللہ نے ڈیوٹی لگائی اللہ نے کہ اس نے ایک بوڑے کی خدمت کی تھی اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی یہ ترمیزی کی ہے تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا بتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے کسی شگرد کی بھی لگ سکتی ہے کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر ڈیوٹی کر